ہیلو گائز تو آج میں آپ کو لے کے جانے والا ہوں جیٹی آبائی سیٹی کے اس شہر میں جس کو ڈینسورٹس نے تباہ کر دیا تھا اور بہت زارہ بہت زیادہ ایلینز وہاں پر آئے تھے جن لوگوں نے سارے انسانوں کو غائب کر دیا تھا تو گائز جلدی سے میں آپ کو لے کے وہاں پر چلتا ہوں تو اس سے پہلے کہ میں آپ کو وہاں پر لے کے چلوں آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پر کلک کریں اور ویڈیو کو لائک کریں ابھی آپ کو میں یہاں سے دکھانا چاہتا ہوں کہ میری گاڑے کی الٹ بازی لگنے والی ہے میری گاڑی جو ہے یہ ہوا میں اچھل کے دوبارہ پھر سیدھی ہو جائے گی تو یہ ٹرک جو ہوگا یہ جیٹی آبائی سیٹی فائیو میں امیزنگ آپ کو دیکھنے کو اکثر مل جاتا ہے اور واو گائز یہ دیکھو آپ کو میں نے دکھا دیا ہے اور بہت خطرناک بھی تھا اس سے میری گاڑی ڈیمیج بھی ہو سکتی تھی لیکن میں نے آپ لوگوں کی خوشی کے لیے اپنی گاڑی کو ڈیمیج کروانا تو قبول کر لیا لیکن میں نے آپ کو بور نہیں ہونے دیا گائز تو اچھا آپ نے اب بیسے کرنا ہے کہ میری چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے اس سے پہلے ہاں گائز تو ابھی ہم جس جگہ پہ جا رہے ہیں وہاں پہ آپ کو ایک چھوٹا سا میں آپ کو قلعہ دکھانے والا ہوں جس میں بہت ہی زبردست قسم کی چیزیں پڑی ہوئی ہیں بہت ہی اولڈ قسم کی پڑی ہوئی ہیں جو کہ جیٹیا ویسٹی نے بہت جیٹیا فائیب نے بہت ہی امیزنگ طریقے سے جیٹیا فائیب بنائی ہے نا تو اس کی سارا ریویوز آپ کو کروانگوہ گائز آئے تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب آپ نے ابھی تک نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تو ریل گاڑی جو ٹرین کا راستہ تھا وہ گزر چکا ہے یہ نہر بھی گزر چکا ہے ابھی گائز یہاں پہ سٹوپ کرتے ہیں یہاں پہ آپ کو میں دکھاتا ہوں ریویوز کرواتا ہوں یہاں کے اس جگہ کا اور اس جگہ کے بارے میں تھوڑی ہسٹری جو ہے وہ جانکاری آپ کو دیتا ہوں تو گائز جلدی سے چینل کو سبسکرائب کرو اور ہسٹری کو میں شروع کرتا ہوں تو گائز سب سے پہلے گاڑی کو سٹوپ کرتے ہیں تو ہم نیچے اترتے ہیں گائز تو ہاں تو گائز نیچے میں اتر چکا ہوں اس وقت میں جا رہا ہوں آگے اس طرف یہ جو لینڈڈ اورف سیٹی ہے نا اس کا ایک قلعہ ہوا کرتا تھا یہاں پر بہت زیادہ لوگ رہا کرتے تھے تو گائز اس کو اوپر سے پڑھ کر آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کیا چیز تھی کیا تھا کیا نہیں ہے تو اس کے پاس چلتے ہیں تو تھوڑا سائیڈ پہ کرتے ہیں زوم کر کے آپ کو چیک کرواتے ہیں کہ یہ کیا ہے اچھا گائز تو یہ وہ ہسٹری ہے تھوڑی سی لکھی ہوئی ہے کہ جو میں پڑھ کے سنا دے تو آپ کو کوئی یہاں لینڈ مارک آف لیکچیز فون کیٹس کو ہوتا تھا تو گائز یہ میں نے آپ کو جو بتایا ہے یہ دیکھیں یہاں پر حملے ہوئے تھے اس کو پر یہ دیکھیں کہ جو سراخ نظر آ رہے ہیں لینڈ اورف سیٹی کے یہاں پر بھی ڈینسورز نے حملے کیے تھے ایلینز نے حملے کیے تھے تو گائز سب سے بڑی جیٹی آف سیٹی کے آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں جیٹی آف فائیو کی تو گائز یہ جو پڑا ہوا ہے اس کو پر مندہ نہیں چڑھ پائے گا اس کو پر میں نہیں جا سکتا کیونکہ یہ ایک میجک ہے میجک کے ذریعے اس کو سیٹلائٹ کے ذریعے سے کھڑا کیا گیا ہے اور یہ کچھ بھی نہیں ہے دیکھو آپ کو نظر آ رہا ہوگا تو گائز یہ آپ نے دیکھایا نا یہ دیکھنے میں تو ایک ٹرک لگ رہا ہے لیکن اس میں اصل میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا تو گائز جسی دھوکے دے دے کر ابھی آپ کو جب میں دکھانے والا ہوں یہاں پر اس قلعے کے لوگ اس گاؤں کے لوگ جو تھے نا گائز وہ یہاں پر دودھ لے کے آتے تھے اس میں لیکن ڈینسورز نے ان کو تباہ کر دیا برباد کر دیا گائز تو ابھی آپ کو ایسا پروف دکھانے والا ہوں جس کو دیکھ کر آپ اتنے حیران ہو جاؤ گے گائز تو یہاں پر بجلی کے جو کھمبے لگے ہوئے یا ٹاور لگے ہوئے وہاں پر بجلی کا کنیکشن پہلے سے کٹ گیا تھا ان لوگوں نے جرنیٹر لگا کے رکھے ہوئے تھے جرنیٹر آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پر بڑا ہوگا ہاں گائز تو وہ دیکھو جرنیٹر پڑا ہوا ہے گائز بہت امیزنگ قسم کا جرنیٹر ہے اور بہت پاورفل جرنیٹر ہے گائز یہ جرنیٹر پڑا ہوا ہے اس کے ذریعے سے یہ مکمل یہ کلے والے یہ لوگ جو یہاں کے تھے وہ بجلی کو استعمال کرتے تھے تو اپنے لیپ ٹوپ اپنے موبائل وغیرہ سب چارج کرتے تھے گائز لیکن بڑی افسوس کی بات ہے ابھی آپ کو آپ محسوس کریں کہ آپ اکیلے ہیں دنیا میں اس وقت کوئی بھی نہیں ہے اور آپ ایسی ہسٹری جو ہے وہ اپنے مائٹ میں سیٹ کر رہے ہیں جو اس وقت میں آپ کو بتا رہا ہوں گائز آپ کو بہت لطف آنے والا ہے جس جگہ پر میں آگے آپ کو لے کے جا رہا ہوں گائز وہ بہت امیزنگ جگہ ہے گائز اس کا سب سے بڑا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ یہ جگہ جو میں آپ کو دکھانے والا ہوں گائیڈی گائی کو بیک کرتے ہیں آپ آگے چلتے ہیں گائز تو ہاں گائز جو آگے آپ کو جگہ بتانے والا ہوں وہاں پہ آپ کو ایک فاربیسی دکھاؤں گا ایک آپ کو ہوتل دکھاؤں گا ایک آپ کو فیکٹری دکھاؤں گا گائز اس میں آپ کو بہت امیزنگ امیزنگ ریویوز دیکھنے کو ملیں گے اور وہاں پہ گائز خطرہ بہت زیادہ ہے کہ میرے اوپر ڈینیسور حملہ نہ کریں اس وجہ سے میں اپنا پورا بھی فیلحال جلدی جلدی میں آپ کو دکھاؤں گا تاکہ آپ کا تھوڑا ٹائم ویس بھی نہ ہو ساری ادھر اس کو سٹوپ کرتے ہیں گاڑی کو اگر ہم گاڑی آگے لے کے جاتے ہیں تو ڈینیسور ہم پہ حملہ کر سکتے ہیں یا کوئی ایلینز وغیرہ ہم پہ حملہ کر سکتے ہیں ہاں گائز تو یہ والی وہ فیکٹری ہے دیکھیں وہ دور کر کے آپ دیکھیں گے نا تو وہ آگے کر کے گاڑی کھڑی ہے اس میں گاڑی اب نہیں جاتی تھی گائز لیکن اسکندر ہم نہیں جا سکتے ہیں کیونکہ اس کے دروازے آرڈ رڈی بند ہو چکے ہیں اس کو آگے سے لوک لگے ہوئے ہیں کہ ہم اسکندر کسی بھی طریقے سے نہیں جا سکتے ہاں تو گائز یہاں پہ تو ہم جا نہیں سکتے ہیں تو ہاں آگے چلتے ہیں آپ کو دکھاتا ہوں وہ ہوتل جہاں سے یہ فیکٹری والا لوگ کھانا کھاتے تھے اور اس کے بعد آپ کو دکھاؤں گا گائز وہ جگہاں وہ فارم ایسی جس میں ڈینسورٹ حملہ کرتے ہیں گائز بہت خطرے کی بات ہے میں قریب قریب ہوتا جا رہا ہوں اور مجھے وہ ڈر بھی لگ رہا ہے گائز یہ دیکھو گائز یہ کتنی ایمیزنگ سیٹی جو اس وقت آپ کے پاس موجود ہے آپ کو سامنے نظر آ رہی ہوگی اس میں آپ کو دکھاتا ہوں گائز تو یہ دیکھو گائز یہ ہے پلوک اس گاؤں گائز یہ اور یہ کیپیرا کیپیرا جو یہ ہوتل ہوا کرتا تھا گائز یہاں سے یہ سارے لوگ کھانا پینا کھایا کرتے تھے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ گائز سب کو ڈینسورٹ نگل گئے کھا آگے ایلینز لے گئے ہاں گائز تو یہ دیکھیں سیلڈ ہو چکے ہر چیز تو گائز اس کے اندر تو ہم نہیں جا سکتے ہیں لیکن یہاں پہ مجھے ایک شوپ نظر آ رہی ہے گائز اس کا آگے شوپ نظر آنے والی ہے وہ سامنے کھڑی ہوئی ہے ہاں گائز تو شوپ کے پاس چلتے ہیں باہر کے چلتے ہیں کیونکہ ایسے تو گیا نہیں جانا ہے اتنی جلدی ہاں تو گائز وہ شوپ نظر آ رہی ہے مجھے لگتا ہے کہ شوپ کے اندر ہم جا سکتے ہیں گائز مجھے لگتا ہے کہ یہ ایلین کی چال نہ ہو کہیں اس جگہ پر انہوں نے سیٹلائٹ کے دریش یہ دکان نہ بنائی ہو اس کے اندر اگر ہم نہ جا سکے تو سامنے لو انہوں نے بنائی ہے گائز تو اوہ شیٹ گائز یہاں پر بھی اس کے اندر ہم نہیں جا سکتے یہ دیکھو سائٹ پہ یہ کچھ بھی نہیں تھا صرف اور صرف ہمیں دھوکہ دیا جا رہا ہے تاکہ ہم نظروں میں آ سکیں ہاں تو گائز آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو یہ والی وہ فارم ایسی ہے جہاں سے یہ گاؤں والے یہاں چیزیں لیا کرتے تھے یہاں سے اپنی میڈیسن لیا کرتے تھے سر گاؤں یہ ایڈلوڈنس آف سیٹی جو ہے اس وقت جو میں آپ کو جس کا ریویو کروا رہا ہوں یہ بہت امیزنگ ہے تو گائز یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ کتنا بھیانک پیڑ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے تو مجھے لگتا ہے پیچھے سے ڈینسور میرے پیچھے آ رہے ہیں گائز جلدی سے بھاگنا پڑے گا مجھے وہاں پہ اس کو تھوڑا شک نظر آیا گائز جلدی سے بھا کے مجھے گاڑی پہ بیٹھنا پڑے گا ورنہ میری بھی ڈیتھ ہو جائے گی گائز پیچھے سے میرے آ رہا ہے گائز تو آپ نے جلدی سے چینل کو سبسکائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکائب کر لو گائز تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تو گائز جلدی سے ہم گاڑی میں بیٹھتے ہیں گاڑی میں بیٹھنے کے بعد گائز ہم جلدی سے یہاں سے گاڑی کو روانہ کریں گے یہاں سٹوپ ہے آگے ہم اس جگہ سے سائیڈ پیپر پر بھی نہیں جا سکتے ہیں وہ راستہ بھی بلکل بند ہے گائز تو ابھی ہمیں جانا تو وہاں ہی پہ پڑے گا جہاں پر میں آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں گائز اگر میں ان کے یہ دیکھو گائز سپیڈ صرف ہم 35 کی یہاں پہ لگا سکتے ہیں کیونکہ زیادہ اس سے زیادہ سپیڈ لگائیں گے تو ہماری گاڑی کو جاننے کا خطرہ ہے اس کے بعد دینیس اور ہم سے حملہ بھی کر سکتے ہیں ہاں گائز تو جلدی سے باٹھتے ہیں یہاں سے تو گائز ہماری چینل کو جلدی سے سبسکرائب کریں بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے تو یہاں پہ خطرے کی بات میرے لیے یہ ہے گائز کہ جس جگہ پہ میں جا رہا ہوں اگر یہاں پہ آگے ہمیں راستہ نہ ملا تو ہم گاڑی میں ہی مارے جائیں گے یہاں اکسیجن کی بہت زیادہ کمی ہونے والی ہے گائز تو یہاں پہ آگے جو ایلینز ہیں انہوں نے اکسیجن کی بہت زیادہ کمی کی ہوئی ہے گائز تو اس وجہ سے ہم آگے نہیں جا سکتے لیکن گائز مجھے لگ رہا ہے کہ ہم بہت گلد جا رہے ہیں اوہ شیٹ گائز اوہ شیٹ اس کی ڈیتھ ہو چکی ہے گائز تو چھو لوگ ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں اگلے ویڈیو میں ملتے ہیں